بابا جی کی پیاری ساتھ سنگت جی پیار بھری رادہ سوامی جی ساتھ سنگت جی آج کی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے اگر ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ساتھ سنگت جی آج کا جو ساتھ سنگ ہے ویڈیو ادھارت ہے کسی مدن کرتے سمیں کئی ساتھ سنگی بھائی بہن چلانے لگ پڑتے ہیں وہ کیوں چلانے لگ پڑتے ہیں تو ساتھ سنگت جی یہ جو ساکھی ہے ویڈیو ایک ساتھ سنگی محلہ دورہ بتائی گئی ہے اور اس محلہ نے اپنے جو ہے بتاتی ہے جب اسے نام کی بکشیش ہوئی اس نے بہت سے انبھو ہوئے ان اب انبھووں میں سے کچھ جیسے کی رونا چیکنا اسے پرشان کرتے تھے حالکہ ہی وہ سمجھ جاتی تھی کہ یہ انبھو اس کے پچھلے کرموں کے قارن ہے تو ساتھ سنگت جی جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی بھی پورا سنت سے ہم نامدان لیتے ہیں کسی بھی مہادمہ کی شرن میں ہم جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا اپیاز شروع ہے شروع ہو جاتا ہے بھجن سمرن کرنا شروع کرتے ہیں اور جیسے جیسے ہم اس مارک پر چلتے ہیں تو ہمیں بہت سے انبھو ہوتے ہیں جیسے کی کچھ ساتھ سنگیوں کو بھجن سمرن کرتے سمیں چیخ نکل جاتی ہیں کئیوں کو رونے لگتے ہیں اور کئی جو ہوتے ہیں وہ کئی جو ہوتے ہیں وہ جور جور سے چلانے لگ پڑتے ہیں تو ایسے بہت سارے انبھو ہیں جو نام کی کمائی والے ابھیاسیوں کو ہوتے ہیں اور جو کی بہت ہی کھیمتی انبھو ہوتے ہیں جن کے پیچھے بہت سارے کارن ہیں اور ساسنگا جی آج اس ساتھی سے ان انبھووں کے پیچھے کا کارن کیا ہوتے ہیں جانیں گے یہ جو ایک کمائی والے سسنگی محلہ نے سسنگ میں بتایا تھا ہم آپ سے سانجھا کر رہے ہیں پیاری ساسنگا جی یہ بتاتی ہے کہ مجھے 32 ورش کی اہیو میں نامدان کی بخشیش ہوئی تب مجھے اتنا گیان نہیں تھا میں نے کیول تھوڑے ہی ساسنگ سنے تھے تو مجھے زیادہ گیان نہیں تھا سسنگیوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے سمیں تک بھجن سمرن کرنا ہے اتنے سمیں تک بیٹھنا ہے اور کل مالک کی بندگی کرنی ہے جیسا کی انہوں نے بتایا ویسے ہی میں کرتی تھی پہلے پہلے تھوڑی مشکل ہوتی تھی نہیں اور بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا اور ہر ایک سسنگی کے ساتھ یہ مشکلیں ہوتی ہیں کہ وہ بھجن سمرن کو پورا سمیں نہیں دے پاتا جب انہیں نامدان کی بخشیش ہو جاتی ہے تو وہ سمیں ایسا ہوتا ہے جیسے ایک ابھیاسی اس سمیں کو پورا سمیں دیتا ہے اپنے گروہ کا حکم مان کر اپنے گروہ کے پانے میں رہ کر جو اس کل مالک کی بھجن بندگی کرتا ہے اگر وہ لگن پوری لگن سے کرے تو دو تین مینے کے اندر ہی گیان پراپت ہو جاتا ہے جسے پانے کے لیے ہم بھٹک رہے ہیں اس کو اندر پرکاش ہو جاتا ہے اس کا پورا شریر نور سے بھٹ جاتا ہے مایا کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور اندر کا پردہ کھل جاتا ہے اس سمیں کل مالک کی اتنی کرپا ابھیاسی پر ہوتی ہے گروہ کی حکم کے انسار نام لینے کے بعد وہ لگتار بھجن سمبرن کرے اور جانا اس کل مالک کی یاد میں پیٹھے اور پورا سمیں دیں تو اس کی دو تین مہینے کے اندر ہی بات بن جاتی ہے کیونکہ اس سمیں اس کل مالک کی ستگر کی جو مالک روپی کا روپ ہے اس کی درشتی ہم پر پڑی ہوتی ہے اس کا پرباہ ہم پر ہوتا ہے کیونکہ جب ہم نام لیتے ہیں تو ستگر ہمارے پچھلے کرموں کو کاٹ دیتے ہیں اور ہمارے اوپر جتنے بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ اس سمیں خاک ہو جاتی ہیں اس دن ہمیں ایک دم سے پویتر ہو جاتے ہیں مالک کے پیارے ہو جاتے ہیں جتنے بھی داگ ہم پر لگے ہوتے ہیں سب دھل جاتے ہیں اور جب ہم پورا سنت ستگر دوارہ نام کی بخشیش ہوتی ہے جب ان کی ایک رحم کی نظر ہم پر پڑتی ہے ہم بالکل صاف ہو جاتے ہیں اور وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ستگر جسے ہم نے نامدان کی بخشیش کرتے ہیں پہلے اس کے جو پچھلے کرموں کو کار دیتے ہیں اس سے کرم ہوتے ہیں ان کو کار دیتے ہیں اور ایک دم سے نیا کر دیتے ہیں کیونکہ ساتھ سنگر جی نام کی دولت بہت ہی انمول ہے اور وہ ایسے ہی نہیں دی جاتی اگر برطن صاف ہو تو ہی اس میں ڈالی جا سکتی ہے جیسا کہ یہ اکثر فرمایا جاتا ہے گندے برطن میں اگر ہم کوئی پویتر جی ڈالے تو وہ آپ پویتر ہو جاتی ہے یہ تو نام کی دولت ہے وہ دولت جس کو کوئی مول نہیں یہ دولت جسے پانے کے لیے ہمیں پویتر ہونا پڑتا ہے کیونکہ ستگر نے ہمیں نام کی بکشیش کی ہے تو ہمیں اپنے اندر کی برائیوں کو صاف کرنا ضروری ہے تو ہمیں پوراں سنت مہاتمہ ہم پر کرپا کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں ہم اپنے کرمہ کو خود نہیں کار سکتے ہم جتنی کوشش کر لیں اس چنجال سے ہم نہیں نکل سکتے اور اس سمیں کے ور کوئی مہاتمہ کی رحم کی ایک نظر ڈالے اور ہماری برائیوں کو ایک نظر میں خات کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے سنت ستگر نام کی بکشیش کے سمیں ہمارے سبھی کرموں کو ختم کر دیتے ہیں اور ہمیں نام کی بکشیش کر دیتے ہیں نام روپی کھ جانا ہماری جھولی میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہماری ہوتی ہے اس کے بعد باری ہماری ہوتی ہے ہم رو جانا بھجن کرنا ہوتا ہے تو ساتسنگت جی وہ ساتسنگی ماتا جی بتاتی ہے کہ جب مجھے نام ملا تھا تو اس سمیں مجھے روحانیت کے بارے میں اتنا گیان نہیں تھا میں نے بہت سی کتابیں پڑھنی شروع کی جس سے کی میرا اس مارک سے سنبھندیت کچھ گیان ہونے لگا لیکن جیسا کی بتایا جاتا ہے کہ جو بہری گیان ہے اس کی سیما کیول حد تک ہوتی ہے لیکن جو ہمیں اندر سے ملتا ہے وہ ہمیں پار بھرم تک لے کر جاتا ہے ہماری جاترہ میں سائق ہوتا ہے تو سنگت جی ماتا جی نے بتایا کہ جب مجھے نام ملا مجھے بتایا گیا کہ بھجن سمرن کرنا ہے میں نے بھجن سمرن کو پورا وقت دینے کی کوشش کی بھجن سمرن کیا لیکن جب میں بیٹھتی تھی سب جو میں نے پیچھے کیا تھا وہ میرے سامنے آ جاتا میں کیا کیا کر کر آئی ہوں کیا کیا میرے کرم تھے کیا کیا میں نے کیا ہے کہا کہا میں بھٹکی ہوں میں نے کیا کیا نہیں کیا میں نے بہت برائی کی بہت کی برائی بہت سے لوگوں کا دل دکھایا جو میرے سامنے آتا جب بھی میں بھجن سمرن کرتی تو میرے سامنے آنے لگتا کیونکہ ساتھ سنگے جی جب بھجن سمرن کا سمیں آتا ہے تب وہ چیزیں اکٹھے ہو کر ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے ہم نے کیا کیا اس لیے تو کہا جاتا ہے کی بھائی جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا پرباب ہماری بجن بندگی پر پڑتا ہے تو ایسے ہی ان ماتان جی نے کے ساتھ ہوا جب بھی میں بیٹھتے تھے وہ سب کچھ ان کے سامنے آ جاتا انہیں احساس ہوتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ماتا جی نے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ مجھے رہانیت کا گیان نہیں تھا لیکن جب ہمیں گیان ہو جاتا ہونے لگا میں چیکتی تھی چلاتی تھی بھجن سمرن کرتے سمیں میں جوڑ جوڑ سے روتی میں کیا کر کر آئی ہوں میں نے جتنا سمیں خراب کر دیا کتنوں کا دل دکھایا پیسہ کچھ میرے سامنے کھڑا ہو گیا جب میں روتی تھی چلاتی تھی لیکن پھر بھی مالک اندر سے طاقت دیتا کہ آگے بڑھو اس لیے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ساسنگے جی جب بھی کوئی مالک کے نام سے جھڑتا ہے نام کی کمائی کرنے لگ پڑتا ہے تب اس کی آنکھیں کھول جاتی ہیں مایا کی نیند ٹوڑ جاتی ہے اور یہ نیند جب ٹوڑتی ہے تو جور جور سے چھیکھیں نکلتی ہیں ہوتا ہے وہ مایا کی نیند میں سوتا رہا مایا کے دائرے میں رہ کر اس نے کیا کیا نہیں کیا اپنا سمیں برواد کیا جب ہم سیوہ کرتے ہیں جب ہم سیوہ کرتے ہیں مالک کی یاد میں اپنا پورا دن بتاتے ہیں تو بھجن سمرن کرنے میں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے بات جلدی بن جاتی ہے لیکن اگر ہم دن بر بھرائیاں کرتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں گلت سوچتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوتا مالک کی یاد میں بتاتے ہوا ہر ایک دن بھجن سمرن میں گجرنا چاہیے لیکن ہم یہ ہے دن بر برائیاں کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں کام کرود لوگ موہوں میں فسے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی بھجن سمرن بھی کرتے ہیں اتنی جلدی بات نہیں بنتی بہت سمیں لگتا ہے بہت مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ہمارا دھیان نہیں لگتا کیونکہ ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ان کا پرباب ہماری بندگی میں پڑتا ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر کل مالک نے ہمیں پیوے کی طاقت دی ہے ماتا جی نے بتایا کہ میں نے بہت پاپ کیے تھے میں نے ماس پکھایا تھا میں نے بہت سے لوگوں کا دل دکھایا جو کی میرے سامنے آتا جس کے کارن میری چیکھیں نکلتی میں روتی رہی لیکن پھر بھی ہار نہ مانی ستگر کی کرپا سے آگے بڑھتی رہی آج میرے اوپر مالک نے کرپا کرتی وہ سمجھ بکش دی وہ سوچ دی ہے وہ گیان دیا ہے جسے پانے کے لیے ہمارا چینم ہوتا ہے مالک کی کرپا ہوئی میرا جو بھی پچھلا حساب تھا جو میں نے پچھلے کرم کیے تھے سب مالک نے ختم کر دیے کیونکہ ساتھ سنگر جی جب بابا جی نام سمرن کی کمائی کے لیے کہتے ہیں اور جب ہم نام کی کمائی پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے کرم سامنے آتے ہیں اگر کرم اچھے ہوں گے تو ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہوگا تو مالک کی کرپا سے ہماری بات چلدی بن جائے گی جدی ہم نے گلتیاں کی ہے پاپ کی ہے ہماری چیخیں نکرنے لگ پڑے گی جب بھجن سمرن پر بیٹھتے ہیں تو چیخیں نکلتی ہیں جیسے کی ہمیں نام دھن سنائی پڑتی ہے ہمارے اندر نام گونجنے لگتا ہے جب تب ہم ہمارے سبھی کرم ختم ہو جاتے ہیں خاک ہو جاتے ہیں جیسے کی اکثر فرمایا جاتا ہے کہ ایک آگ کی چنگاری لکڑی کے ڈھیر کو خاک کر دیتی ہے ایسے ہی نام کی کمائی جو ہمارے باری باری سے برے کرموں کو خاک کر دیتی ہمیں سوش کر دیتی ہے مالک کا روح بن جاتا ہے یہ باتیں بتا کر ماتا جی جو ہے نے کہا میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیوں کیوں کرنا ہے اگر اس مارک پر چلنا ہے تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ستگر نے ہمیں کون کون سی چیزوں سے پریج کرنے کے لئے کہا ہے کیونکہ ساتھ سنگجی وہ تو ایک پوراں سنت مہاتمہ ہے انہوں نے سب معلوم ہے اور ہم ان کے آگے سوال نہیں کر سکتے ہم ان کے پانے میں رہ سکتے ہیں اگر ہم اس کو مالک سے ملاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ستگر کے حکم کی پالنا کرنی ہوگی ہمیں ان کے آگے کنتو پنتو نہیں بلکی ہم اگر ہم سوال بھی کرتے ہیں تو ہم یہی پر بھٹکتے رہ جائیں گے اس کو مالک سے ملاب نہ ہو پائے گا ستگر جو بھی کرتے ہیں ان کی بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی راج اوشیہ ہوتا ہے جس چیز سے دور رہنے کے لئے وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی راج اوشیہ ہوتا ہے بینا کارن بے کچھ نہیں کرتے اس لئے تو ان چیزوں سے دور رہنے کے لئے کہتے ہیں جو ہماری بندگی سے بندی ہوتی ہے کیونکہ ساتھ سنگر جی صدھارا جتنی صدھارا ہماری رہنے سہنی ہوگی اتنا ہی صدھارا ہمارا کھان پین بھی ہوگا ہماری بات اتنی جلدی بنے گی اس لئے تو کہا جاتا ہے جیسا ان ویسا من ہمیں بھی اپنے ستگر کی حکم کی پارنا کرنی ہوگی ان کی باتوں کا مان رکھ کر چلنا ہوگا ان کے پانے میں رہ کر نام کی کمائی کرنی ہوگی شبد کی کمائی کرنی ہوگی تو گروہ پیاری ساتھ سنگر جی ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور اس ساخی سے ہمیں جو سیکھ ملتی ہے وہ کیا کیا ہے نام کی کمائی ہمیں پردی دن کرنی چاہیے نام کی کمائی کے دران ہمارے پچھلے کرم سامنے آتے ہیں جدی ہمارے اچھے کرم ہوں گے ہمیں انبھووں کو آسانی سے پار کر دیں گے اور جدی ہمارے برے کرم ہوں گے تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے تو اسی لیے ہمیں بابا جی ہمیشہ ہی بھجن سمرن کے لیے کہتے ہیں کیونکہ بھجن سمرن کی طاقت ہی ایسی ہے جو ہمارے سبھی پچھلے کرموں کو کاٹ دیتی ہے تو گروہ پیاری ساتھ سنگر جی اس پی بی نے اپنے انبھو ایک ساتھ سنگر میں بتائی اور جنہیں سن کر ساری جہاں پر سنگر تھی ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تو ساتھ سنگر جی اگر ہم بھی اس طرح کے کرم کرتے ہیں تو ہمیں مالک کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ کل مالک سب کچھ جانتے ہیں اور ان سے کچھ شپہ نہیں رہ سکتا تو ساتھ سنگر جی آپ بھی ان کل مالک دورہ بتائی گئی ہوئی ہر باتوں کو مند میں دھار کر جو ہے وہ بھجن سمرن کرنا شروع کر دیجئے تو ساتھ سنگر جی آج سے ہی بھجن سمرن کرنا جو عوشہ کیجئے گا ساتھ سنگر جی یہ رہی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور سمو ساتھ سنگر جی کو میری طرف سے پیار بھری رادہ سوامی جی موسیقی 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 موسیقی